موسیقی بہلکل پیار ہے ہر چیز چینج کر دی ہے اس کی ٹائرز نیو ٹائرز بیٹری آئل ایوریسنگ is ready اور یوکے کا سٹکر بھی لگ گیا ہے یہ دیکھے جی یہ ہمیں انشاءاللہ پاکستان اور واپس لے کے آئے گی یہ ہے آج ہمارا پہلا دن ابھی ہم نکلنے والے ہیں انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے دوور پانچے گھنٹے کا راستہ ہے پھر کل صبح فیری میں دوور سے یورپ اور یورپ سے پھر ایشیا کی طرف انشاءاللہ سبحان اللہزی سخر لنا هذا وما کنن لہو مکرنین وانا الیلہ رب العالمون کالیون بسم اللہ توکلتل اللہ وانا الیلہ رب العالمون کالیون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی اسلام علیکم اچھا جی ہم نے مینچسٹر سے ڈوور کٹیے نکلے ہیں ابھی روانہ ہوئے ہیں پہلی ہم نے موٹر میں لی ہے تو یہ موٹر ہم موٹر میں ہمیں سیدھا برمنگم برمنگم سے ڈوور تک لے جائے گی تو اس کا راستہ ہے تقریباً پانچ گھنٹے شو کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ لگے گا کیونکہ ہم پانچ گھنٹے میں تیز رفتار ڈرائیور نہیں ہیں بھرام رام سے جائیں گے تو انشاءاللہ تو اپنے ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ساری تفصیل جو بھی راستے میں آتی جائے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ آگے اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے آپ کو تو ابھی جس سفر کا آغاز ہوا ہے ہم دو ساتھی ہیں میں اور میری وائف دعا کریں اللہ تعالیٰ خیریہ سے ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچائیں ہمارا مقصد بہت رفتار سے نہیں جانا اور کنٹریز کو ڈسکور کرنا ہے مختلف کنٹریز میں سے ہوتے ہوئے سپیشلی بالکن کنٹریز میں وقت گزارنا ہے تھوڑا سا پھر اس کے بعد ترکی میں اور ایران میں تو اللہ تعالیٰ اگر خیر خیریہ سے سارے چیز رکھے تو خیریت رکھے تو انشاءاللہ یہ سارے چیزیں آپ کو بھی سا ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور راستے میں جو بھی انفرمیشن ہوگی جس انفرمیشن سے جو آپ کے لیے اور دوسرے بھی ورس کے لیے جو اور جاننا چاہتے ہوں اس کو حمد کر کے تو وہ ان کے لیے احسانی پیدا ہوں تو ہمیں بھی حمد کرنی پڑی ہے ہمیں بھی حوصلہ وضائی ہوئی ہے اسی طرح مختلف ویڈیوز دیکھ دیکھ کے اور اپنے خاص دوستوں سے جنہوں نے ہمیں بہت حوصلہ وضائی کی ہر چیز میں تو اس وجہ سے ہم نے بھی یہ ایک الحمدللہ قدم اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے تو تھوڑی دیر بعد ہم انشاءاللہ پھر آگے جا کے رابطہ کریں گے انشاءاللہ جی چلیں راستے میں چلتے چلتے گپ شپ کرتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ گاڑی کیوں چوس کی اس کے ایک ریزن یہ ہے کہ دس سال پرانی ہے لیکن آبیسلی میں نے اس کو بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ بہت ریلائبل گاڑی ہے اور جو مین ریزن ہے وہ اس وجہ سے کہ جب ہم کارنٹ لیتے ہیں تو وہ میں گاڑی کی ویلیو کے برابر ڈیپاؤلٹ جمع کروانا پڑتا ہے تو یہ کارنٹ بہت ایزی مل جاتا ہے اتنا مشکل چیز نہیں ہے تو اس کے پوری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور ڈالیے گا تو میں آپ کو آنسر کروں گا اور اپنا نمبر بھی دے سکتا ہوں یا اپنا نمبر آپ مجھے دیں دیجئے گا تو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بنا دوں گا اگر آپ ان کو ٹریول کرنا ہو اور یا یہ آپ نے حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ کارنٹ بہت ایزی لی آپ کو مل سکتا ہے گاڑی آپ جو مرضی جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ لے جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور نمبر دو گاڑی ریلائیبل ہونی چاہیے جو آپ کو پسا ہو آپ کو لے کے جائے پروپرلی کوئی راستے میں بریک ڈاؤن نہ ہو تو کیونکہ میری یہ ٹیوٹا آورس ٹو تھازن تھئیٹن کی گاڑی ہے میں نے شروع سے ہی لی تھی نیو گاڑی لی تھی تو مجھے پتا ہے ابھی تک میں نے اس کو چلائے ہیں دس سال لیکن کوئی پرابلم کچھ نہیں ایسا ہوا اور میں نے اپنی گاڑی کو خود اچھی طرح سروس کیا ٹاپ ٹو باٹم سب کچھ چینج کیا اس کا ٹائرز بریکس فلویڈز گیر باکس فلویڈ انجن فلویڈ اور بیٹری فلویڈ بیٹریز ہر چیز اس میں نئی ڈال کے یا اس کو اچھی طرح سروس کر کے چاروں ٹائر نئے ڈال کے تو ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے اس کی اوپر تو الحمدللہ اس ڈوئنگ ویل بہت اچھی چلتی آ رہی اور مجھے بڑی اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم خیریت سے اور آفیت سے پاکستان پہنچیں گے اور پھر واپس بھی لے کے آئے گی اسلام علیکم دے ٹو ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے بس یہ گاڑی ہماری اتیار ہے اب ہم نے یہاں سے ڈوور جانا ہے جو پندرہ منٹ کا راستہ ہے اور پھر وہاں سے ہم نے نکل کے انشاءاللہ آدھے ڈیڑھ گھنٹے میں انشاءاللہ فرانس ساڑھے آٹھ بجے پیریس کا ٹائم ہے تو دس بجے تاکھے انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے پیری میں چل کے تو پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اچھا جا جی اب ہم فیری پورٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے دو دن پہلے بک کروالی تھی جو تقریباً کوئی ایٹی فائی پاؤنڈ کی ہمیں کاؤس کی تھی گاڑی اور دو پیسنجرز تو اس نوٹ بیٹ تو یہ ہمارا پہلا سفر ہے فیری میں کروسنگ کا تو دیکھیں کیسے چلتا ہے اور سات راستہ بھی آپ کو دیکھتے رہیں ابھی تک تو صرف دس منٹ کا راستہ تھا ہمارے ہوتل سے اور بہت اچھا کلیر سائن بورڈڈ ہے تو کلیر سائن ہے جس میں ہمیں ایزیلی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ فیری تک یہ آپ کو راستہ دکھاتے جاتے ہیں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جو سائن بورڈ ہیں کافی کلیر اور صاف نظر آ رہے ہیں تو ہم اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں تو اسی طرح ہی آگے تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ایک دو سکیورٹی چیک ہوں گے پاسپورٹ چیک ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ فیری کے اندر جائیں گے آپ ہمارے ساتھ دیکھتے چلتے رہیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں سے گزر کے اور کیسے جاتے ہیں تو پہلے یہ سکیورٹی چیک ہے پہلے پاسپورٹ کی چیکنگ تھی وہاں پہ ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تو اب یہاں سے یہ سکیورٹی چیک ہے فرانس کا یوکے کا ہو گیا تھا انہوں نے کیمرہ بند کروا دیا تھا تو اب یہاں سے صرف سکیورٹی چیک کر رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں تھوڑا سا زمان وغیرہ چیک زمان وغیرہ نہیں ہمارا چیک کیا انہوں جسٹ ایک دو کوئیسٹن پوچھے اور پھر ہم آگے آگے very simple and very easy کیونکہ اگر آپ کے پاس برٹیش پاسپورٹ ہوں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے چیک ان کا تو ہم نے پی اینڈ او کی فیری کی ریزرویشن کی تھی تو یہ very clear sign بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کس طرف جانا ہے تو اسی طرح ہم اس کو follow کرتے جاتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے رہیں تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کو بھی تو اس میں آسانی ہو موسیقی موسیقی آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف فیریز کے sign board لگے ہوئے ہیں ہمارا پی اینڈ او کا ہے تو ہم نے پی اینڈ او والی lane کو follow کرنا ہے اگر آپ کا آئرش فیریز ہیں یا پی ڈی ایف یا دوسری جو بھی ڈی بی وی ایف جو بھی ہیں جس میں آپ نے booking کروائی ہوئی ہے تو آپ نے والی lane کو follow کرنا ہے تو very very simple marking ہے اور sign board ہے تو اسی طرح آپ sign board کو follow کرتے کرتے ہیں اپنی ferry کی جو check in point ہے وہاں تک آپ پہن جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے check in pass مل جاتا ہے تو ابھی یہاں پہ ہم نے سامنے بہت نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے گاڑی کی check in ہوگی جیسے boarding پاس ہوتا ہے تو passengers کے لیے بھی اور گاڑی کے لیے بھی یہاں سے ہمیں پاس مل جائے گا موسیقی جی اب ہمیں یہاں سے گاڑی کا boarding پاس مل گیا ہے اور اس کے اوپر lane number ہے two one four تو یہ ہماری گاڑی کا lane number ہے تو ہم اپنی lane کو ڈونڈیں گے کہ کون سی lane ہے تو اس lane کو ہم follow کرتے ہوئے اپنی queue میں چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی ڈونڈتے ہیں آپ بھی مارے ساتھ ڈونڈیں آپ کو نظر آتی ہے یا ہمیں پہلے نظر آتی ہے موسیقی جی لگتا ہے کہ یہ ہماری lane آگئی تو اس میں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ two one four کونسی ہے دوسری طرف ٹرک ہے اور یہ سامنے نظر آگئی two چلے فیری کے اندر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب اندر کیسی ہے بہت بڑی فیری ہے اس میں ٹرک بھی جا رہے ہیں اور گاڑییں بھی جا رہی ہیں تو اتنا زیادہ رش نہیں ہے کیونکہ ہم آف پیک میں آئے آف پیک ہے سکولوں میں چھوٹی ہے اکٹوبر کا مینہ ہے سکولوں میں سکول کے چھوٹی ہیں تو نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اتنا رش اور ٹرافک نہیں مل رہی تو اگر آپ بھی بچوں کے بغیر ٹریول کر رہے ہیں تو پھر کوشش کیجئے کہ جو آف پیک ہو اس میں آپ ٹریول کریں چلے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیسی ہے موسیقی جوال دیکھتا کہ ٹرڈ موسیقی